مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پہل آئیکن کو دوائیے جزاک اللہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لنسل کرراب الذی یکدیبو لیسلحہ بین الناس وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کے ترمیان سلوہ کرا دے حنفیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے نزدیک سری جھوٹ بولنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے حتیٰ کہ لوگوں کے ترمیان سلوہ کرانے کے لیے بھی سری جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو یہاں بھی حنفیہ کے نزدیک سری جھوٹ سے سری جھوٹ مراد نہیں ہے کیوں وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعنت اللہ علالقاذبین جھوٹ بولنے ماروں پر اللہ کی لعنت تو حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا ہے کہ یہ آیت قرآن کی آیت کے مخالف نہ رہے یہاں کہتے ہیں کہ یہاں بھی مراد ہے توریہ توریہ اس کو بھی جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کر رہے ہو سامنے والے اس کا مطلب کچھ اور لے اور آپ کی نیت کچھ اور زو مانا الفاظ کہیں آپ لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کلیر کٹ بات نہ کریں کیونکہ سب بتا دیں گے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے بیوی کو سب سچ سچ بتا دی آپ نے رات نہ آتے آپ گئے کام سا تو وہی تھوڑی سے ٹوپی کرا تو اس کو ویسے تو الٹی حرکتیں چھوڑ دیں غلط کام چھوڑ دیں لیکن اگر سب سب صحیح سی بتا دیں گے گھر برباد ہو جائے گا تو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹوپی کرانا عربی میں کہتے ہیں توریہ توریہ کا مطلب چھوڑانا آپ کچھ بول رہے ہیں بیگم اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہی ہے تو اس سے بڑی فساد سے ایک بہت بڑی جنگ عظیم ہونے والی تھی اس سے الحمدللہ آپ کی بچت ہو گئی کیا خیال ہے اسی طرح بیگم بھی کبھی کبھی شوہر کو ٹوپی کرا دیتی ہے ٹوپیوں کے بغیر یاد رکھو گھر کبھی بھی جڑ نہیں سکتا بعض خواتین کہتی ہیں مردوں کو آپ سکھا رہے ہو توریہ کرنا ٹوپیہ کرانا تو میں کہتا ہوں کیا خواتین ٹوپیاں نہیں کراتی ہیں اپنی بیاں کو وہ کونسا بلکل سچ سچ سب سب بتا رہی ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کے اوپر بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ اگر حق پر ہیں آپ نے رات ایسی جگہ گزاری مدنی مسجد میں گزار دی بیگم کو تبلیغ جماعت پسند نہیں ہے اس کو حصہ آ رہا ہے کہ آپ نے کیوں رات تبلیغ والوں کے ساتھ اب وہاں چار مہینی کے لیے بھی نکل جاؤ گے اب آپ کو بتا ہے کہ میں نے بتا دیا کہ مدنی مسجد تھا تو میری آگئی شامت اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں اب کیا کہنا یہ تو آپ کا کام ہے نا میں کیوں بتا ہوں یہ تو آپ سوچیں ہم کیوں آپ کو ٹوٹکے بتائیں تو بہت بڑی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کو کذب سے تابیر کیا گیا ہے مجازن مجازن کا مطلب حقیقت میں یہ کذب یا جھوٹ نہیں ہے مجازن اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے کذب تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ جن میں تقویہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم گول مول بات کر کے جوڑیں گے تو بلکل ایسا نہ ہونے کلیر کٹ بات اسی طرح دو میں لڑائی ہو گئی تو تھوڑا بہت ان کو مثال کے طور پر لائک کمنٹ شیئر اینڈ سسکرائب تو اس لیے میں بتا دو پیار وہ تو تمہاری تاریخیں کرتا پھر رہا ہے وہ تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے جب جاؤ تو وہ بولتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں حالانکہ اس نے ایک ہی دفعہ بولا تھا اور بول کے بعد نے پچھتایا بھی تھا لیکن آپ نے اس کے پچھتانے کا تذکرہ نہیں کیا اس کے صرف بولنے کا تذکرہ کر دیا ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بہو کو بول دو بھئی تمہاری ساس تو میں تو جب بھی گئی ہوں میرے سامنے تو کوئی برائی نہیں کی کیا مطلب وہ برائی جو کی تھی وہ اتنی کم نوعیت کی تھی کہ میں اس تو برائی سمجھتا ہی نہیں ہوں تو اس قسم کی بات کر کے اس چیز کو کذب سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہے ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں حضرت ابراہیم کہیں گے میں کیسے اللہ کے سامنے شفاعت کروں مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ اس پر نہ پکڑ لے حالانکہ پیغمبروں سے کبھی جھوٹ کا صدور بولو بھائی نہیں ہوتا جھوٹ تو انسان کے کردار کو خراب کر دیتا ہے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کیسے جھوٹ بولیں گے وہ کون سے لفظ تھا جس کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولائے وہ وہ تھا کہ جب قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے تہوار منانے کے لیے چلیں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ سارے چلے جائیں میں اکیلا رہ جاؤں تو میں ان کی بدوں کی قط بناؤں گا اتنا اچھا موقع پورے سال مجھے دوبارہ نہیں ملے گا فَنَظَرَنَظْرَةً فِي النَّجُومِ ستاروں کی طرف دیکھا قَالَ إِنِّي سَقِيمِ فرمائے کہ میں بیمار ہوں میں کیا ہوں حالکہ کوئی بیماری نہیں تھی یہاں مراد تھا روحانی طور پر کہ میں تمہارے ان حرکتوں کو دیکھ دیکھ کے بیمار ہو گیا ہوں روحانی طور پر ذہنی طور پر ڈسٹرپ ہو گیا ہوں یہ نیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی لیکن چونکہ قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ واقعی بیمار ہیں تو پیغمبر نے اس کو بھی تقویے کے خلاف سمجھا اور قیامت کے دن کہیں گے مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس جھوٹ پر مجھے پکر نہ لے گئی حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کبھی بھی جھوٹ کا صدور نہیں ہوا